گزارشہ کے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بعد پوری طرح سمجھ میں آئے شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ چوبیس گھنٹے چھپانا ہے سمجھنے ہیں یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتوہ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرے چھپانا فرض نہیں ہے اس میں فتنہ نہیں ہے تو وہ پاگل ہے سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے تو چہرے سے ہوتا ہے تو یہ اسلام کا ایک بنائیوہ نظام ہے کرنا پڑے گا اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہو تو ٹھیک ہے وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں پروپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی بس وہ قرآن اور ردیس کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھئی یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چاپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو یہ اچھا لگے گا بھئی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیاء کے زیادہ قریب ہے وہ پسندیدہ ہے شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے پندلیاں کھول سکتی ہے گردن کھول سکتی ہے سر کے بال کھول سکتی ہے یہ گنجائش دی ہے شریعت نے ترغیب نہیں ہے گنجائش اس لیے کہ لاؤ تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا ترغیب یہی ہے کہ بھائی پروپر ڈریس میں رہے جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے چاہیے ترغیب ہے اس کی یہ پروپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاپ سلیو بلکہ سلیولیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہیں قرآن حدیث میں دکھاؤ بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے قرآن حدیث میں کہاں ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہناؤ تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے یہ مغربی یلغار ہے جب حیاء ختم ہو گئی نا معاشرے میں معاشرے میں حیاء ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے حصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے تو یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیفس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازووں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڑی میں آپ کے سامنے آگے بیٹھا کرے کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے تو کبھی مجبوری میں نہا دو کہ آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے لیکن نورملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا اب یہ الگ بات ہے مرد پروپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لئے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے اپنی خواہشات ہیں جس پر اور حیاء بے حیائی ہے بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے قرآن و سنت آگیا اب اس پر لیبل کیا لگا لیا قرآن و حدیث میں ناجائز کان ہیں یہ ناجائز کان لکھا ہوا عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا اس کے حیاء ختم ہو گئی تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوبٹہ لے لے زیادہ سختی نہ کریں کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے جو موڈرن ازم پھیل رہا ہے جس قسم کا جس سے حیاء ختم ہوتی جا رہی ہے اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیاء کیا ہو گئی ہے ختم اس میں شرم و حیاء کیا ہو گئی ہے جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیاء ختم جب شرم و حیاء ختم تو بات سننا تو شرم و حیاء کے بات ہوتا ہے بھائی جس میں شرم و حیاء نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فغر محسوس کرتا ہے شرم و حیاء ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے بوڑے سے آگے چلتے ہوئے علماء کی ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے اور جو ہے وہ گھر میں جو رشدار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے شرم ہی تو ہے اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر پھر آپ خیر کی امیدیں ہی تیری خاطر ہو